خرچہ 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 i don't like خرچہ i avoid but خرچہ likes me and i can't avoid اسلام علیکم خواتین و عزرات میں ہوں حارون اکرام اور آپ سبی کو ویلکم کرتا ہوں اپنی stress anxiety depression کی سیریز میں ہاورڈ یونیورسٹی کی research کے مطابق اگر آپ غریب گھر میں پیدا ہوئے ہیں اگر آپ کے id get low level income لوگ پائے جاتے تو آپ کے اور آپ کے بچوں کے دل میں stress anxiety depression پیدا ہوگی دیکھیں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ پیسہ خوشی نہیں خرید سکتا یا پیسے سے خوشی نہیں ملتی میں آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر دیتا ہوں سارے کے سارے پیسے اپنے میرے اکاؤنٹ میں جمع کرا دے میں خوشی خوشی لوگا آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور آئین نوازش بھی کروں گا دیکھیں پیسہ بہت زیاد ضروری ہے کیونکہ بہت سی stress یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ 80% جو stress ہوتی ہے ہماری وہ پیسے کی وجہ سے ہوتی ہے پیسے کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے جب آپ کے پاس پیسہ ہے اپنے والدین کو اب حج کر آ سکتے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہے اپنی بیگم کی آپ ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہے آپ اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دے سکتے ہیں تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو دل و جان سے پیسے کمانے چاہیے آپ کے پاس پیسے ہوں گے تب ہی آپ لوگوں کی مدد کر سکے گے آپ کے پاس پیسے ہوں گے تب آپ لوگوں کی بیٹیوں کی شادی کرا سکے گے کسی بھی طرح کی کوئی بھی مدد جو آپ پیسے کی طرح کر سکتے ہیں آپ وہ کر سکے گے ایک کوٹیشن ہے کہ پرپیر ایٹ فور دا ورس ورس ویل نیور ہیپن کہ اگر آپ ناگہانی آفت کے لیے تیار رہیں گے تو وہ کبھی آفت آپ کی زندگی میں آئے گی لی تو چار پوائنٹ بتانے لگو اس پوائنٹ پہ اگر آپ عمل کر لیں تو آپ کو فائننشل پریشل سٹریس انزائیٹی پیسے کی وجہ سے کبھی نہیں ہوگی پہلا پوائنٹ ہے اپنے خرچے نوٹ کریں لسٹ ڈاؤن کریں کہ آپ کے کہاں کہاں پہ کیا کیا خرچے ہو رہے ہیں دودھ دہیں انڈے بجلی کبیل بچوں کا ڈائپر کس کس جگہ پہ کہاں کہاں پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں دیکھیں آپ جتنے مرضی امیر بن جائے لیکن ایک بات کبھی نہ بھولے گا جب تک آپ لیکیج بند نہیں کریں گے آپ کا ٹینک نہیں بھرے گا آپ پیسے کماتے چلے جائیں گے لیکن اگر آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا خرچہ کیا ہے کہاں سے آپ کے خرچے پیسے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کتنے پیسے آپ کہاں پہ آپ خرچ کر رہے ہیں آپ کے بچوں کی کتنی فیصے ہے کتنی بجلی کی بل ہے ان تمام چیزوں کا ریکارڈ رکھیں دوسرا پوائنٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی آمدنی کیا ہے کتنی آپ کماتے ہیں آپ دھیاری کماتے ہیں پانسو کماتے ہیں ساتھ سو کماتے ہیں پندرہ سو پچی سو آپ کی منتلی انکم ہے کتنی ہے آپ کو کرایا آتا ہے کہاں سے آتا ہے کتنی آتا ہے پورے منت میں کون کون سے آپ کے سورسز اور انکم ہے اس کی لسٹ بنا لینی تیسرا پوائنٹ بچت اب آپ میں سے بہت سے لوگ کہیں کہ سر کچھ پیسے بچتے ہی نہیں خرچے اتنے زیادہ ہیں اتنی مہنگائی ہے کہ ہمارے پاس کچھ بچتا ہی نہیں تو ہم بچت کہاں سے کریں دیکھیں ایک بات کبھی نہ بولی گا ایک میں نے بڑی زبدست کتاب پڑھی تھی رچس بین ان بیبلول اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ ہر وہ شک جو امیر ہوتا ہے وہ پہلے پیسے بچاتا ہے اور پھر اسے خرچتا ہے اس سے مراد یہ کہ اگر آپ کی آمدنی پچاس ہزار ہے تو اس کا دس فیصد بنتا ہے پانچ ہزار آپ نے پانچ ہزار سائٹ پر رکھ دینا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو کہنا کہ اب میں نے پنتالیس ہزار پر میں اپنا پورا گھر کا خرچہ چلانا ہے اگر آپ کی آمدنی لاکھ روپے ہے تو دس فیصد آپ نے دس ہزار پر سائٹ پر رکھ دینا اور آپ نے کہنا کہ میں نے اب اس نبی ہزار سے اپنے پورے دو مند کا خرچہ کر دیا دیکھیں شروع شروع میں مشکلات ہوں گی لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جیسا کریں گے نا ویسے آپ کے بچے کریں گے میرے پاس لوگ کونسلنگ کے لیے آتے ہیں کوچنگ کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر ہمارے بچے ہمارا احساس نہیں کرتے بڑا خرچہ کرتے ہیں دیکھیں بچے ہمیشہ دیکھ کے سیکھتے ہیں انہوں نے کبھی آپ کو بچت کرتے دیکھا ہی نہیں انہوں نے کبھی آپ کے سامنے بچوں نے یہ چیز ابزار بھی نہیں کی کہ والدن پیسے بچاتے ہیں اور اسے کسی جگہ پر انویسٹ کرتے ہیں تو بچے ویسے ہی کریں گے جیسے آپ کریں گے تو لہٰذا یہ ایک فیملی کلچر بن جگا یہ بات کبھی نہ بھولے گا کہ سونر اور لیٹر ایک ٹائم ایسا ضرور آئے گا جب آپ کے لیرے پیرے ہو جائے گی آپ بہت زیادہ کامیاب حاصل کر لے گے آپ کو ہر جگہ پہ آپ کی ہر بول پہ چھکے لگ رہا ہوگا پیسہ آپ کے پاس اتنا زیادہ آجے گا کہ وہ پھولے نہیں سبائے گا لیکن اس ٹائم پہ اگر آپ کی بچت کرنے کی عادت نہ ہوئی تو یقین مانے آپ وہ پیسہ سارا گواہ دے گے کیونکہ یہ عادت ہے بچت کرنا ایک عادت ہے ایک بیماری ری ہے ہم جس کلچر میں رہتے ہیں ہمیں یہ چیز سکھائی جاتی ہے سمجھائی جاتی ہے کہ یہ ایک کرس ہے ہمارے اس کلچر میں جہاں پہ انسٹراغرام ہے جہاں پہ ریلز ہے جہاں پہ ٹک ٹوک ہے ہمیں بتائی جاتا ہے کہ جو بندہ جتنے پیسے خرچ کرتا ہے وہ بندہ اتنا ہی زیادہ امیر دیکھتا ہے حالانکہ امریکہ والی سیڈ میں ساری چیزیں اپوزیٹ ہیں تو لہٰذا بچت کریں کرتے چلے جائیں اور پھر اس کو کسی جگہ پہ انویسٹ کر دے جب اللہ آپ پہ مہربان ہوگا آپ کو نوازے گا تب آپ کی وہ منٹر کرڈیشن ہوگی کہ آپ اس پیسے کو بچا کے کسی جگہ پہ انویسٹ کر سکے کوئی بندہ بھی زندگی میں دس سال پندرہ سال سے پہلے کامیاب نہیں ہوتا اور اگر وہ سال نہیں لگے تو یقین مانے دو تین سال میں انسان اس سے بھی پیچھے آ جاتا ہے امریکہ کی ریسرچ ہے جتنے لوگ لوٹری ٹکٹ جیتے ہیں یقین مانے کچھ ہی سال میں وہ لوگ اس سے نیچے آ جاتے ہیں چوتھا پوائنٹ ہے پہلے کمائیں اور پھر خرچیں ایکنومکس میں روبنز کا لاہ ہے انلیمٹیڈ وانٹس بٹ مینز آلیمٹیڈ سے مراد یہ ہے کہ انسان کی خواہشات بہت زیادہ ہیں لیکن انسان کو ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ذرائع بہت کام ہیں لیکن لسٹ بنائیں آپ کو زندگی میں جو کچھ چاہیے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے پیسے رکھیں اور پھر اس چیز کو کریں پرابلم یہاں پہ یہ ہوتی کہ ہم کماننے سے پہلے اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم کرزہ لیتے ہیں ہم ادھار لیتے ہیں اور اپنے رشتوں کا ستیاناس مار دیتے ہیں اب ادھار کی وجہ سے جتنی آپ کو سٹریس ہوتی جتنی آپ کو انزائٹی ہوتی جتنی آپ کو ڈپریشن ہوتی میں بتا نہیں سکتا میں نے رشتوں کو ٹوٹتے دیکھا میں نے لوگوں میں لڑائیاں دیکھی ہیں بھائی بھائی سے لڑا ہے کیونکہ بے ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے پیسے لے کے واپس ہی نہیں کیے میں نے ماں باپ کو لڑتے دیکھا کیوں؟ کیونکہ ادھار لیا گیا تھا کیونکہ پیسے نہیں تھے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اور ادھار لے لیا گیا اور وہ ادھار چکایا نہیں گیا جس کی وجہ سے ساری زندگی جو تھی وہ خراب ہو گیا یہاں پہ ایک بات جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ادھار میں تو یہ کہتا ہوں کہ ادھار نہ لیا جائے نہ دیا جائے کیونکہ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے میں نے ابھی تک پچاس لوگوں کو ادھار دیا ہے اور یقین مانے اس میں سے صرف ایک یا دو لوگوں نے مجھے واپس کیا ہے فورٹی ایٹھ لوگوں نے مجھے واپس نہیں کیا ادھار اب اگر آپ کسی کو نہ نہیں کر سکتے اگر کوئی ایک شخص آپ کے پاس آ جاتا ہے وہ کہتا کہ بھائی مجھے دو لاکھ روپیہ چاہیے آپ کہتا ہوں یار اب آپ نے اس چیز کو ٹیکل کیسے کرنا ہے ادھار کو آپ نے کہنا ہے کہ بھائی دیکھ تو میرا اپنا ہے تو میرا دوست ہے میرے پاس دو لاکھ روپیہ تو نہیں ہے کیونکہ آپ کو بھی اس ٹائم پہ پتا ہے وہ بندہ اگر پیسے لے لے گا تو آپ کو واپس نہیں کرے گا آپ کے پیسے جائے گا اب آپ نے اس کو اس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے آپ نے اسے کرنا ہے کہ بھائی مانا تو میرا دوست ہے تو میرا رشتہ دار ہے دیکھ میرے پاس دو لاکھ تو نہیں ہے میرے پاس یہ پچیس ہزار روپیہ پڑا ہوئے ہیں یہ میرا بھائی تو لے جا اور اس کو تو مجھے واپس بھی نہ کری یہ میری طرف سے تیرے لیے مدد ہے کیونکہ فلان ٹائم پہ تو نے میری مدد کی تھی اب میری باری ہے دیکھ میرے پاس اتنے تو نہیں ہے لیکن جتنے ہے تو یہ میرا بھائی لے جا مجھے واپس بھی نہ کری اس طرح سے اس بندے کی مدد بھی ہو جائے گی اور اس میں خاصلتہ نیت آپ کی اللہ ہوگی کہ یا اللہ جتنا میں کرسہ کر دیا ہے کیونکہ جب آپ ادھال لیں گے اور دیں گے پھر آپ کے ذہن میں ایک بات چلتے لیے کہ یار میں نے اس کا ادھال لیا ہے مجھے واپس دے رہا ہے مجھے ضرورت ہے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے لیکن جب آپ اس طرح کریں گے مدد کے یار یہ تجھے دے دیئے تو اس طرح آپ بھی سکون سے رہیں گے اور اگلا پرسن بھی سکون سے رہے گا اور یقین مانے بہت زبردہ زندگی گزرے گی تو اگر میں اس ویڈیو کو کنکلور کروں تو آپ اگر سٹریس انزائٹی ڈپریشن سے فری رہنا چاہتے ہیں تو چار پوائنٹ ہیں آپ کو پتا ہوں جی آپ کا خرچہ کہاں کہاں پہ ہو رہا ہے آپ کو پتا ہوں جی آپ کی آمدنی کہاں سے آ رہی ہے آپ نے بچت کرنی ہے روزادہ اور آپ نے پہلے کمانا ہے پھر خرچنا ہے کہ کوئی کرزہ کوئی ادھار نہیں لینا کما کے پھر ان چیزوں کو آپ نے لگانا ہے اور اپنی ضرورت سے کم خرچنا ہے آپ کی جتنی آمدنیاں اس سے کم خرچیں گے تو آپ ایک خوشحال زندگی گزارے گے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کینڈی کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر ڈیو اپ ڈیٹ ٹھینکس فور وچن